اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ انعام سورہ نمبر چھے میں آیت نمبر اکاون سے آیت نمبر اکاون سے آیت نمبر اکسٹر تک اندرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالیٰ وَتُلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھراؤ اور ماباب کے ساتھ نیکی کرو اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاقید کی ہے تاکہ تم اقل سے کام لو اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم ناپ اور طول کو انصاف کے ساتھ پورا دو ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو گرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشدار کا ہو اور تم اللہ کا اہد پورا کرو ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاقید کی ہے تاکہ تم نصیت حاصل کرو اور یقینا یہ میرا راستہ سیدھا ہے لہذا تم اسی کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو وہ تمہیں اللہ کی راستے سے الگ کر دیں گے اللہ نے تمہیں اس کی تاقید کی ہے تاکہ تم پرہزگاری اختیار کرو پھر ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رفض سے ملاقات پر ایمان لے آئیں اور یہ قرآن ہم نے اسے نازل کیا ہے یہ برکت والی ہے پس تم اس کی پیروی کرو اور پرہزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ان تقولوا انما انزل الكتاب علا طائفتین من قبلنا وان کننا عن دراستہم لغافلین تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ پر کتاب نازل کی گئی تھی اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے او تقولوا لو ان ننزل علینا الكتاب لکننا اہدا منهم وقد جاکم بینتم من ربکم وہد ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہ سنجز اللذین یصدفون عن آیاتنا سوالعذاب مما کانو یصدفون یا تم یہ نہ کہو اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے چنانچہ یقینا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے موہ مورا جو لوگ ہماری آیتوں سے موہ مورتے ہیں انہیں جلد ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے اس لیے کہ وہ حق سے موہ مورتے ہیں کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کے بعد نشانیاں آئیں جس دن آپ کے رب کے بعد نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا کہہ دیجئے تم انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بڑھ گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے تھے جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لئے دس گناہ ثواب ہوگا اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے صحیح اعلی اقدار کے حامل دین کی ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے کی اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات یعنی توہید کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں قل غیر اللہ ابغی رب وہو رب کل شیئ ولا تکسب کل نفس الا علیہ ولا تزروازرت و ذر اخر ثم الہ ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے اتا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیں بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نام سورہ نمبر چھے میں پندرہ آیتیں سنی آیت نمبر اسو اکاون سے آیت نمبر ایک سو پینسٹھ تک خلاصہ کچھ یوں ہے کہ دس وسیعتیں کی گئی ہیں تین آیتوں میں پھر اس کے بعد وسیعتوں میں کیا کیا ہے شرک کی ممانیت ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے قتل اولاد کی ممانیت ہے انسان کو قتل کرنے کی ممانیت ہے یتیم کا مال کھانا حرام ہے نابطول میں کمی نہیں کرنا بلکہ پورا کرنا ہے گواہی میں انصاف کا حکم ہے اللہ کے حد کو پورا کرنا ہے سرات مستقیم پر چلنا ہے تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے تفصیل میں انشاءاللہ جلد لوٹ رہے ہیں قرآن مجید مخلوق پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے ایمان لانے میں اگر تاخیر ہوگی تو نقصان ہوگا کیونکہ نشانی ظاہر ہونے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا پھر اسی طرح تفرقہ بازی کی مذہبت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اسلام ہی سرات مستقیم ہے تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہے کوئی کسی کا بوجھ کل قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے سخت پکڑ کرنے والا اور آخیر میں کہا گیا اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو اس طریقے سے سورہ نام سورہ نمبر چھے ختم ہوگئے اس کے اندر ٹوٹل ایک سو پینسٹھ آیتیں ہیں آئیے تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں آیت نمبر ایک سو ایک آون سے ایک سو ترپن تک تین آیتوں میں دس وسیعتیں ہیں حرام چیزیں تو وہ ہیں جس کو رب نے حرام قرار دیا ہے ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے حرام قرار دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اس سے پہلے لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا ہاں یہودی لوگ کچھ ایسے ہیں کہ چیزیں حلال تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے حرام کیا اس لئے کیا کیونکہ وہ لوگ بغاوت کرنے والے تھے ذالکہ جزائناہم ببغیہم ان کی بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دیا اللہ کی بات نہ ماننی کی وجہ سے سے بچنا ہے اور کونسی چیز کرنا ہے اس چیز کا تذکرہ ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس لئے ذرا غور سے سنو یہ وسیعتیں ہیں اور وسیعت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز کہی جائے وہ کافی اہم ہوتی ہے اور وسیعت آدمی اس وقت کرتا ہے جب ایسا لگتا ہے کہ اب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ خاص چیز ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو خاص چیزوں کا تذکرہ یہ تین آیتوں میں ہیں آیت نمبر 151, 152 اور 153 میں دس چیزیں ہیں اس کے اندر نمبر ایک کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھارانا ہے یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھارانا اللہ تعالیٰ ایک ہے ہم اور آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں سورہ نمبر 112 اس کے اندر کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بینیاز ہے کوئی ماں باپ نہیں کوئی بال بچے نہیں اور اللہ کے جیسا کوئی ہائی نہیں تو پتہ یہ چلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھارانا ہے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے جناتوں سے بھی رشتہ قائم نہیں کیا کوئی بیوی نہیں اللہ تعالیٰ کے اس لئے کہا جا رہا ہے کسی بھی طریقے سے اللہ کا حصہ دار نہیں بنانا حرام ہے منع کیا جا رہا ہے اس لئے اخیر میں کہا آیت نمبر 151 کے اخیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس چیز کی وسیعت کرتا ہے شاید کہ تم لوگ سمجھ جاؤ یہ تاقیدی حکم ہے تاکہ تم لوگ اقل سے کام لو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا سرہ نسا سرہ نمبر چار آیت نمبر انتالیس اور آیت نمبر ایک سو سولہ بغور کیجئے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اگر کوئی آدمی مر گیا اسی حالت میں کہ اس نے کلمہ نہیں پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ اللہ معاف کر دے آپ غور کریں ایک حدیث میں صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر بانوے من ماتا لا اشرک باللہ شیعن دخل الجنہ جو آدمی اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرایا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا ایک اور حدیث میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے شرک کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ اس کو معاف کر دیتا ہے سنانترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چالیس انصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں صحیح روایت ہے یہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حدیث قصی ہے یہ قال اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا الا ما کان فیکا ولا ابالی یابن آدم لو بلغت ذنوبکا عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لکا ولا ابالی یابن آدم انکا لو اتیتنی بقرابی الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئن لا اتیتوکا بقرابی ها مغفرہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رہے گا اللہ فرماتے ہیں میں ماف کرتا رہوں گا خواہ تیرے گناہ کیسے بھی ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر بندہ تیرا گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے تو مافی مانگے گا تو میں ماف کر دوں گا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے پھر کہا اگر تو میرے پاس زمین بھر کے گناہ لے کر آئے گا لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرایا ہوگا تو میں تیرے پاس زمین بھر کر بخشش لے کر آؤں گا اور تجھے ماف کر دوں گا تو ناظرین اکرام غور کریں شرک یعنی اللہ اپنے ساتھ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے اللہ اس کو ماف نہیں کرتا اس کے علاوہ تمام گناہوں کو ماف کر دے گا اب دوسری وسیعت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا بہت اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی بخاری کتاب و مواقعیتی صلاح کتاب نمبر نو حدیث نمبر پانسو ستائیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سعالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الامل احبو الاللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل کیا ہے پسندیدہ عمل کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة على وقتها وقت پر نماز پڑھنا صرف نماز پڑھنا ہی نہیں وقت پر نماز پڑھنا قالا فرمایا سمائیون پھر کونسا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین پھر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا پھر کونسا تو کہا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راستے میں جہاد کرنا تیسری وسیعت ہے اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ تم اپنی اولاد کو خوراک کے ڈر سے خانے پینے کے ڈر سے قتل مت کرو ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں ان کو بھی روزی دیتے ہیں لوگ کیا کرتے تھے جب بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے بعد مارتے تھے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پیٹھی میں مار ڈالتے ہیں بیٹی ہے مار دو بیٹا ہے آنے دو جی نہیں اور تعداد زیادہ دیکھ رہے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ بھئی دو ہی رہے تو صحیح ہے ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں چھوٹا پریوار سکھی سنسار لوگ ڈرھتے ہیں کہ زیادہ اولاد ہو جائے گی تو کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے جی نہیں کھلانے والا اللہ پلانے والا اللہ سب چیز کا اللہ انتظام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ رزاق ہے طاقت ور ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب التفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سأل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو زنبی انداللہ اکبر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتجع لللہ ندن وہو خلق کا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھارا جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا پھر کونسا گناہ تو کہا تو اپنے بچے کو اس در سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے پھر کونسا گناہ تو اپنی پروسن کے ساتھ زنا کرے یہ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تزدیک میں یہ آیت اتری سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر اٹھ سٹھ کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھاراتے اور ناحت کسی نفس کو قتل نہیں کرتے اور وہ زنا بھی نہیں کرتے تو ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو لوگ نیک ہیں چوتھی وسیعت ہے اور کسی جان کو قتل مت کرو ہاں اللہ نے جو حلال قرار دیا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن تم کسی کو قتل مت کرو تو کسی کو قتل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے ہاں کیسے جان حلال ہو سکتی ہے جیسے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا برہا شادی شدہ زنا کرنے والا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا پھر اسی طریقے سے اسلام کو چھوڑ دے مرتض ہو جائے تو اس کے لئے بھی یہی حکم ہے پھر آگے کہا جا رہا ہے جو چھٹی وسیعت ہے یتیم کا مال کھانا حرام ہے وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِيَ اَحْسَنُ تو لوگ یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے یعنی ان کی دیکھ بال کرو اب ساتھویں وسیعت یہ ہے ناب تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو ایسا نہیں جب لینا ہو کسی سے تو پورا پورا لے رہے اور جب دینا ہو تو ڈنڈی مار رہے تو منع کیا جا رہا ہے سورہ متففیر سورہ نمبر تیراسی آیت نمبر ایک سے چھے میں غور کیجئے حلاقت و بربادی ہے ان کے لئے جو ناب تول میں کمی کرتے ہیں جب کسی سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں وزن نہیں کرتے برابر سے کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اٹھائے نہیں جائیں گے ایک بڑے دن کے لئے وہ لوگ اٹھائے جائیں گے جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اس کے بعد آٹھویں وسیعت یہ ہے وَإِذَا قُلْ تُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَا اور جب گواہی دو تو انصاف کے ساتھ گواہی دو گرچہ قریبی رشدار کے خلاف گواہی ہو لیکن گواہی انصاف کے ساتھ دینا ہے ایسا نہیں کہ جی رشدار ہے جھوٹی گواہی دے دیں منا کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اللہ کے احد کو پورا کرو نویں وسیعت یہ اللہ کے احد کو پورا کرو اللہ تعالی نے جو وسیعت کی ہے اس پر تم چلو دسویں وسیعت یہ ہے سرات مستقیم پر چلو وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السَّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمَنْ سَبِيلِهُ اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اسی کی پیروی کرو دوسری راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راستے سے الگ کر دیں گے تو دس وسیعتیں تھی جس کا تذکرہ ہے ایک حدیث پر غور کریں مسندہ حمد حدیث نمبر چار ہزار اکسو بیالیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کیچی سم مقالا پھر کہا هادہ سبیل اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے سم مقالا خط خطوطا عن یمینی وان شمالی پھر اس کے دائیں بائیں بھی خطوط کھیچے لکینیں آپ نے کھیچی سم مقالا پھر فرمایا ہادہی سبولن یہ راستے ہیں علا کل سبیل منہ شیطان ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا یدعو علی وہ تم کو بلا رہا ہے اپنی طرف سم قرآ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو یہ میرا سیدھا راستہ ہے بے شک وہ تم کو سیدھے راستے سے بھاکا دے گا آیت نمبر 114-155 میں توریت اور قرآن کی تعریف کی گئی ہے توریت کے اندر ہے کہ جو اچھا کام کریں گے تو ان کے لئے بڑا فائدہ ہے قرآن کریم میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ آ گئی ہے قرآن کریم لوگوں کے لئے حجت ہے قرآن کریم لوگوں کے لئے ہدایت ہے قرآن کریم لوگوں کے لئے رحمت ہے توریت کے اندر بھی اچھی بات تھی انجیل کے اندر بھی اچھی بات تھی اب ان باتوں پر عمل نہیں ہوگا اب کس پر عمل ہوگا قرآن کریم پر عمل ہوگا قرآن کریم کے حساب سے دنیا کو چلنا ہوگا دنیا چلتی ہے تو ان کا فائدہ نہیں چلتی ہے تو ان کا نقصان دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا آگے آیت نمبر 158 ہے اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نشانی ظاہر ہو جائے گی تب لوگ ایمان لائیں گے تو ایمان فائدہ نہیں دے گا سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلنا ہے اگر مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا تو قیامت کے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کے بعد اگر لوگ ایمان لائیں گے تو اللہ اس ایمان کو قبول نہیں کرے گا اس لئے لوگوں سے کہا جا رہا ہے سرزنش کی جاری ہے کہ جلدی ایمان لیا ہو بات جب سچی ہے تو تاخیر کیوں لیٹ کیوں دیر کیوں جلدی ایمان کیوں نہیں لارہے ہو اس کے بعد آیت نمبر 169 میں ہے یعنی الگ الگ ہو جانا جدائی پیدا کرنا منع کیا جا رہا ہے جل لوگوں نے اپنے دین کو بانڈ دیا گروہوں میں وہ لوگ بڑھ گئے گروہوں میں وہ لوگ ہو گئے آپ کا ان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اس کے بعد آیت نمبر 160 سے 163 کے درمیان ہے جو لوگ نیکی کا کام کریں گے اللہ اس کی نیکی کو بڑھاتا ہے اس کو بدلہ دیتا ہے دس گناہ تک بڑھا کے لے جاتا ہے لیکن جو برائی کرتا ہے تو بس اس کو سزا ملے گی اتنی ہی جتنی کی اس نے برائی کی ہے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اسلام ہی سراتِ مستقیم ہے تمام نبیوں کا دین اسلام رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام ختم ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام مکمل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام شروع نہیں ہوا ہے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا نہیں آدم علیہ السلام کا دین اسلام نوح علیہ السلام کا دین اسلام تمام نبیوں کا دین اسلام ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ دین اسلام ہے یہ مکمل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل کوئی دین ہے تو وہ دین اسلامی ہے سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس ان الدین انداللہ الاسلام اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ پسند نہیں کرتا دنیا کے اندر بھی اس کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی وہ آدمی گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا وَمَيَبْتَقْ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهَ سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر وَمَيَبْتَقْ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا اس کے طریقے پچھلے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہوا ہے آیت سورہ آج کے دن ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا نعمتیں پوری کر دی اور اسلام کو بحثیت دین پسند کر کے ہم راضی ہو گئے تو دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے شروع سے ہے اور وہ آخیر تک رہے گا اس کے بعد کہا جارہا ہے اخلاص کے ساتھ کام کرو اخلاص ہونا چاہیے دکھاوے کے لئے نہیں ریاکاری نہیں اس لئے کہا گیا قل اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاِيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيقَ اللَّهُ وَبِذَالِكَ وَمِرْتُ وَعْنَا أَوْرَ الْمُسْلِبِينَ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا رب العالمین کے لئے جس کا کوئی شریک نہیں ہے مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں غور کیجئے نماز کس کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے قربانی کس کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے جینا عمرنا کس کے لئے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے میری زندگی کا مقصد تردی کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی تو ہم اور آپ نماز پڑھیں تو اللہ کے لئے پڑھیں دکھاوہ کے لئے نہیں لوگ کہیں گے رہے بڑے نمازی صاحب ہیں اوہو نماز کتنی اچھی پڑھتے ہیں کبھی بھی نہیں اللہ خوش ہو جائے اللہ راضی ہو جائے بس یہ کافی ہے جتنے بھی ہم کام کریں جو بھی نیک کام کریں اللہ کو خوش کرنے کیلئے کریں لوگوں کو خوش کرنے کیلئے نہ کریں ورنہ کل قیامت کے دن بڑا نقصان ہو جائے گا دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا وہی ہوگا نیکی کر دریاں میں ڈال تو ایسا مت کیجئے اللہ ہی کیلئے کام کیجئے ہاں دنیا میں اگر لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو بولیے بھئی یہ اللہ کی تعریف ہے اللہ کی طرف سے ایسا ہے لیکن ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لئے نہیں کر رہے ہیں اس لئے ایسا نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا دکھاوہ آ جاتا ریاکاری آ جاتی ہے کام کرنے والوں میں بھی دکھاوہ آ جاتا بوس اگر دیکھ رہے ہیں سیٹ صاحب اگر دیکھ رہے ہیں تو اچھا کام ہو رہا ہے اور نہیں دیکھ رہے ہیں تو کام خراب ہو رہا ہے بھائی سب سے بڑا بوس جو ہے سب سے بڑا نگران اوپر والا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے تو ہم امانت داری کے ساتھ خلوص کے ساتھ للاحیت کے ساتھ کام کریں جس کا جتنا زیادہ خلوص ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ اچھا سوا ملنے والا ہے اور جس کے اندر ریاکاری ہوگی دکھاوا ہوگا تو اس کا نقصان ہوگا اس لئے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 164 میں کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَلَا تَقْسِبُ قُلُّ نَفْسِنِ اللَّهَ عَلِيْهَا وَلَا تَذْرُوَا زِرَةُ مِزْرَ اُخْرَا کوئی شخص گناہ نہیں کماتا مگر اس پر اس کا وبال ہے جو بھی گناہ کرے گا اس کا نقصان اس کو ہونے والا ہے وَلَا تَذْرُوَا زِرَةُ مِزْرَ اُخْرَا اور کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لوگ بولتے ہیں ابھی فلانے کے ساتھ رہو یہ ہمارے کام آئیں گے یہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے یاری ہے مددگاری ہے سفارشی ہے یہ دنیاوی جھمیل ہے کل قیامت کے دن اللہ کی دربار میں کوئی سفارش نہیں کرے گا ہاں اللہ چاہے گا تو سفارش ہوگی کوئی مددگار نہیں ہوگا کل قیامت کے دن پھر اسی طریقے سے کوئی اگر چاہے کہ اللہ کو مال دے دے اور وہ عذاب سے چھوڑ جائے تو ایسا ہونے والا نہیں اللہ تعالی کیا کرے گا اللہ تعالی حساب لینے والا ہے اللہ تعالی پکڑنے والا ہے اور اخیر میں یہ آیا آیت نمبر 165 میں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کو جو باز کو باز پر فضیلت دیا یہ آزمانے کے لئے بے شک آپ کا رب سخت پکڑ کرنے والا ہے بہت جلد سزا دینے والا ہے اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو یہاں پر سورہ نمبر 6 ختم ہو گئی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے رحمت میں ڈھاپ لے اللہ تعالی اپنے عذاب سے ہم لوگوں کو دور کر دے جہنم کے آگ سے ہم لوگوں کو دور کر دے جنت میں داخل کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی